موسیقی دیکھیں یہ ایک بہت وسیع قسم کا موضوع ہے جس میں بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے اس کے مختلف ڈائمنشن ہو سکتے ہیں پرسپیکٹیو ہو سکتی ہیں اپروچز ہو سکتی ہیں اور ڈیفرنٹ اینگل ہم ایڈاپٹ کر سکتے ہیں جب ہم سماجی رشتوں کی بات کرتے ہیں لیکن ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ساری زندگی جو ہے وہ رشتوں کے اندر بسر کرتا ہے رشتوں کے بغیر انسان زندگی گزار نہیں سکتا چاہے اس رشتے کی نوعیت اس کی نیچر اس کا ڈائمنشن اس کی انٹینسٹی اس کی فریکوینسی اس کا کانٹیکس جو ہے وہ بھلے مختلف ہو لیکن انسان کی تمام زندگی رشتے بناتے اور ان کو نباتے گزرتی ہے کبھی وہ رشتے بنا رہا ہوتا ہے کبھی وہ رشتے نبھا رہا ہوتا ہے کبھی اگر اس سے رشتے نہیں نبتے تو وہ ان رشتوں کو ختم کر کے نئے رشتے بنا رہا ہوتا ہے so making, breaking, unmaking, making and then breaking so this is the whole story آپ یہ کہیں کہ یہ تمام وہ زندگی ہے یہ تمام وہ span of time ہے life span life کا وہ دورانیاں کہلیں اردو میں یہ ہے کہ جس کے اندر انسان زندہ رہتا ہے وہ رشتوں کو بناتا ہے ان کو نئی جہتیں دیتا ہے ان کو مضبوط کرتا ہے ان میں کبھی خلوص پیدا کرتا ہے کبھی اپنا پن لاتا ہے کبھی گہرائی لاتا ہے کبھی اگر ان میں کہیں پہ خالش آتی ہے اس خالش کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میری خیال میں قصہ مقتصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی تمام زندگی جو ہے وہ رشتے بناتے ان کو نبھاتے اور ان پہ غور کرتے شاید گزر جاتی ہے اور ڈاکٹر صاحب اسی رشتوں کو لے کر اگر ہم بات کریں ہماری جو نوزوان نسل ہے وہ رشتوں سے دور ہو رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس کے لئے ہمیں کیا اقدمات کرنے چاہیں یا کام کرنے چاہیں کہ یہ دوری کم ہو جائے یا حتم ہو جائے دیکھیں میری خیال میں کسی بھی رشتے کی جو روح ہوتی ہے جو اس کا دل ہوتا ہے یا جو اس کی جان ہوتی ہے وہ ابلاغ ہوتا ہے بلکل رشتہ چاہے جتنا بھی مضبوط ہو جس مرضی ستون پہ کھڑا ہو اگر آپ اس سے ابلاغ نکال دیں کمیونکیشن نکال دیں تو وہ رشتہ مرجھا جاتا ہے یہ بڑی اچھی بات مرجھانے کے بعد وہ مر جاتا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک چھوٹا سا پودا لگائیں اپنے سہن میں اس کو پانی نہ دیں ایک وقت آئے گا وہ مرجھا جائے گا اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ مر جائے گا رشتے بلکل اسی طرح ہیں رشتے بلکل اس طرح ہیں جس طرح ایک انسان کے اندر زندہ رہنے کے لئے آکسیجن ضروری ہوتی ہے آپ ایک انسان کو اگر اس کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہ ملے تو اس کے بلڈ جس کا بلڈ ہے اس میں جو آکسیجن کی سیچوریشن ہے جیسے وہ کم ہوگی اس کا سانس لینا محال ہو جائے گا اور جیسے جیسے سانس لینا محال ہوگا مشکل ہوگا کٹھن ہوگا دشوار ہوگا زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا یہ ہے فیلوسفی رشتوں کی اس میں ابلاغ کے کردار کی تو وہ ہے نا کہ اکثر ابلاغی نکتہ نظر سے میں کہا کرتا ہوں کہ رشتے جو ہوتے ہیں ان کی جان جیسا میں نے ابھی کہا ان کی روح ابلاغ ہوتا ہے جتنی ابلاغ کی کوالٹی بہتر ہوگی کسی رشتے کے اندر اتنی اس رشتے اس تعلق کی کوالٹی بہتر ہوگی وہ تعلق اتنا مضبوط ہوگا تو جیسا آپ نے کہا کہ نوجوہ نسل جو اس سے دور ہوتی جا رہی ہے اس کی شاید ایک وجہ ہے کہ شاید ہمارے پاس وقت کم ہوتا جا رہے ہیں اپنے لوگوں سے بات کرنے کا ان کو وقت دینے کا وہ کسی نے ایک بڑی مشہور بات ہے کہ اپنوں کو وقت دیں اگر کسی اور نے دیا تو آپ بے تکیر ہو جائیں گے بالکل اپنوں کو وقت دیں ان کے ساتھ پیٹھیں ان کو سنیں ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ہمیں بات کرنے والے بہت سے ملتے ہیں ہر کوئی اپنی بات سنانا چاہتا ہے اپنا درد سنانا چاہتا ہے اپنا دکھ سنانا چاہتا ہے اپنی کہانی سنانا چاہتا ہے لیکن ہم اس کہانی سے بہت دور آ چکے ہیں ہم اس کہانی سے دور آ چکے ہیں اور دوسرا شاید سننے والے کم ہوتے جا رہے ہیں داستان سنانے والے بہت ہیں ہر کوئی سنانا چاہتا ہے ہر کوئی اپنی کہانی اپنے انداز میں بتانا چاہتا ہے لیکن کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو وہ کہانی اسی انداز میں سننے کے لئے تیار ہیں جس انداز میں کوئی سنانا چاہتا ہے وہ اس داستان کو اسی طرح سمجھنا چاہتے ہیں جیسے ان کو کوئی سمجھانا چاہتا ہے تو یہ جو تعلق کمزور ہوا ہے اس تعلق کے کمزور ہونے کی وجہ ہمارا وقت جو ہے ہمارے پاس کامل ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہمارا کوئی بہت عزیز ہو جس سے ہمارا بہت عزیز رشتہ ہو بہت عزیز تعلق ہو وہ کوئی بھی نیچر ہو سکتی ہے دوست ہو سکتا ہے کوئی ریالیٹی ہو سکتا ہے وٹیوری مائٹ بھی ہم اس کے ساتھ اگر اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم کھانے پہ جاتے ہیں بلکل تو جب اب دو لوگ کھانے پہ جاتے ہیں تو دیکھیں وہ دونوں وقت نکالتے ہیں اپوائنٹمنٹ تہہ کرتے ہیں لیکن ظلم کیا ہوتا ہے وہ دونوں ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے دونوں موبائل پہ کسی ایسے شخص کے ساتھ مہوے گفتگو ہوتے ہیں جو ہزاروں میل دور ہوتا ہے لیکن وہ جو سامنے بیٹھا ہے اس سے ہزاروں میل دور ہیں وہ ہے نا بقول شاعر کے کبھی کبھی ہوتا رہا ہے ایسا بھی حادثہ زندگی میں کبھی کبھی ہوتا رہا ہے وہ کیا ہے مجھے شاید وہ شعر بھول گیا کہ میں کسی اور کے ساتھ میرا دل کسی اور کے ساتھ ایسے ہاتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں زندگی میں ایسے بھی ہوتا ہے یعنی آپ بیٹھے کسی اور کے ساتھ ہیں فیزیکل ہی وہاں پہ ہیں منٹل ہی وہاں موجود ہی نہیں اسی لئے تو دوری آ چکی ہے اسی لئے دوری آ چکی ہے وہ جو تعلق جس کو مضبوط ہونا چاہیے ہم وہاں وقت نہیں دیتے وقت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور وقت کے بعد احترام وہ کہتے ہیں نا کہ عدو پہلا کرینا ہے محبت کے کرینا ریسپیکٹ is everything اب ایک شخص کہتے ہیں جی میں کسی سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ اس کا احترام ہی نہیں کرتا تو یہ بیمانی سی بات ہے بلکل کیونکہ سب سے پہلے ریسپیکٹ آتی ہے عزت آتی ہے اگلے بندے کی نفس آتا ہے جسے ہم عزت نفس کہتے ہیں جب وہ آپ کسی کی مجروع کرتے ہیں تو اب یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں کسی کی ریسپیکٹ کرتے ہیں کسی کو اون کرتے ہیں سو ای ٹھنگ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ is time we need to invest time in the relations آج کے دور میں آپ اگر دیکھیں لوگ ہم اگر اپنا سکرین ٹائم کیلکولیٹ کریں یا دیکھیں تو ہم یہ ایبزرف کریں گے کہ لوگ پانچ پانچ گھنٹے چھے چھے گھنٹے سات ست گھنٹے اور میبھی زیادہ یہ اب آم ہو چکا ہے آم ہو چکا ہے ان کا سکرین ٹائم ہے مطلب وہ سوشل میڈیا پہ موجود رہے ہیں کوئی یوٹیوب پہ رہے ہیں whatever مووی دیکھتے رہے ہیں لیکن اپنوں سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے اب تو وازگت ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو ایک ہی گھر کے اندر فون پہ ماما کو کہہ رہا ہے کہ میرا کھانا میرے کمرے میں ہی دے دیں یہ حالات ہیں تو جب ایسے حالات ہوں گے تو پھر وہ دل میں اترنا اور دل سے اترنا پھر ایسی دل میں کیا اترنا ہے بلکہ پھر دل سے اترنے کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو یہ دل میں اترنا اور دل سے اترنا یہ جو سفر ہے یہ بنیادی طور پر ہمیں ابلاغ میں تہہ کرتے ہیں الفاظ میں تہہ کرتے ہیں الفاظ کے معنی میں تہہ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہم جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے ان کا امپیکٹ ہوتا ہے ان کا افیکٹ ہوتا ہے ان کا انفلنس ہوتا ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں بعض کار تو زندگی کو بکھیر دیتے ہیں الفاظ معنی رکھتے ہیں بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ الفاظ محصوم نہیں ہوتے ہیں دنیا میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو محصوم ہو لفظ کے میننگ ہوتے ہیں اور الفاظ کے مطالب ہوتے ہیں الفاظ تو اگلے کو مار دیتے ہیں وہی کہتے ہیں نا کہ گفتگو کیجئے احتیاط کے ساتھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ تو الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم یوز کرتے ہیں that is an important thing اور وہ ہے نا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ تو اور ان میں لہجہ کیا ہوتا ہے کہ تیرے لہجے کے خنجر سے مر گیا ورنہ تیری بات کے ناخن تو سہ گیا تھا میں تو لہجہ کیا ہے کس طرح گفتگو کی ہے اس وقت ٹھون کے آتھی یہ باتیں تیہ کرتی ہیں کہ آپ کسی کے دل میں اترتے ہیں یا کسی کے دل سے اترتے ہیں تو بہت important چیز ہے کہ ہم گفتگو احتیاط سے کریں ہمیں پتا ہو کہ یہ لفظ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں اول تو ہم آج کل گفتگو کرتے ہی نہیں کرتے نہیں اور کرتے ہیں تو بہت careless کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں کسی کو قتل کرنا ایک تو وہ ہے نا کہ physically کسی کی death ہوتی ہے لوگ روزانہ لوگوں کا الفاظ سے قتل کرتے ہیں اور یہ قتل دوسرے قتل سے بتر ہے خوفناک ہے آپ لوگوں کی زندگی کو بخیر دیتے ہیں اور کے ارمانوں کو ان کے خوابوں کو ان کی تمنوں کو ان کی عارضوں کو آپ ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں الفاظ کے ساتھ تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور دیکھیں وہ ایک ہمینگوے کی بڑی خوبصورت کوٹ ہے کہ everyone is broken some people act in a better way تو زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی کیفیت سے گزرتا ہے کسی نہ کسی مرحلے سے گزرتا ہے face سے گزرتا ہے stage سے گزرتا ہے اور اس کے پیچھے بنیادی طور پر جو important چیز ہوتی ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں اس لیے الفاظ جو ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ پڑے غور کے ساتھ فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ الفاظ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ یہ جان نکالنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں ڈاکٹر یوسف آپ نے جیسے اس بات پہ بات کی کہ ہم ابلاغ نہیں کر رہے وقت نہیں دے رہے تو اس کی وجہ سے اگر ہم اس طرف بات کریں کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہماری یوت کو کیا کرنا چاہیے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میرے شعال میں گفتگو کرنی چاہیے مقالمہ کرنا چاہیے آپس میں بات کرنی چاہیے وقت نکالنا چاہیے رشتوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے انڈسٹینڈنگ پیدا لیکن مس انڈسٹینڈنگ کہاں سے پیدا ہوتی ہے جب آپ بات نہیں کرتے جب دو لوگ بات نہیں کرتے تو کچھ تیسرا آ جاتا ہے ایسا ہی ہے وہ جو میں نے شروع میں بات کیا کہ اپنوں کو وقت دیں اگر کسی اور نے دیا تو آپ بے توقیر ہو جائیں گے ایسا ہی ہے آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو وقت کا مطلب اس کا مطلب یہ تھا کہ آپس میں بات کریں انڈسٹینڈنگ ایک بندے کو آپ سمینا چاہتے ہیں اس کی بہترین انداز کیا ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں ویسی رائے قائم کر لیں جو اکثر ہم کرتے ہیں یہ بہت خطرناک جانے بغیر اس کو جانے بغیر آپ نے کسی کی آنکھیں آپ کو اچھی لگیں کسی کی ظلفیں آپ کو اچھی لگیں کسی کا انداز تکلم آپ کو اچھا لگا آپ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھے لیکن جیسے ہی آپ نے اس سے گفتگو کی تو آپ کو پتا چلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ظاہری ہم تاثر بنا لیتے ہیں رائے قائم کر لیتے ہیں یہ بہت دینجرس قسم کی بات ہے آپ بات کریں دیکھیں آپ محبت کرتے ہیں تو کسی کے خیالات سے کریں آئیڈیا سے کریں اپروچ سے کریں سوچ سے کریں یہ جو ظاہری لائکنیس اور ڈس لائکنیس ہے یہ اپیرنٹ ہوتی ہے بلکل ٹمپریری ہوتی ہے آرزی ہوتی ہے اصل چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں گے اس پر میرے خیال میں بڑی خوبصورت بات ہے بقول شاعر تم نے دیکھا ہے فقط آنکھوں کو تم نے دیکھا ہے فقط آنکھوں کو تم نے آنکھوں میں کہاں دیکھا ہے بڑی خوبصورت بات کی ہے آنکھیں دیکھنا اور بات ہے آنکھوں میں دیکھنا اور بات ہے اور وہ ہے نا کہ کوئی ایسا شخص ہوا کرے کوئی ایسا شخص ہوا کرے میں چھپ رہوں وہ سنا کرے ایسا شخص جو ہے یہ تب ہوگا جب ہم گفتگو کریں گے اور یہ ٹھیک ہے بات شاید آپ آگے جا کے پوچھیں میں یہاں پہ اس پہ بات کر دیتا ہوں بعض اوقات شاید الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور ایسے لوگ زندگی میں بہت کم ملتے ہیں انسان کو جی بالکل جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے بہت مشکل ہے تمہیں ایسا شخص ملے تو ایسے شخص بہت مشکل سے ملتے ہیں زندگی میں لیکن اگر ملیں تو انہیں وقت دینا چاہیے ان سے گفتگو کرنی چاہیے انہیں جاننا چاہیے اور انہیں جاننا چاہیے نا صرف انہیں جاننا چاہیے لیکن ابلاغ کے بہت سے کام ہے لیکن ابلاغ جو ہے اس کے دو فنڈمنٹل کام ہے جب ہم ابلاغ کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو سمجھیں ایک یہ بات دوسری بات کیا ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں سمجھ سکیں اور تیسری ایمپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ہم لوگوں کے رویے تبدیل کر سکیں اپنے بارے میں اچھا اچھا یہ ابلاغ کا کام ہے دیکھیں ایک بڑی خوبصورت جان آسٹن کی بک ہے جو اکسفورڈ یونیورسٹی سے پبلش ہوئی how to do things with words الفاظ کے ساتھ کیسے کام کیے جاتے ہیں اس میں یہ میں نے جو تین باتیں کی بڑی خوبصورت ان کی تشریح موجود ہے کہ ابلاغ کے بہت سے اور کام ہوگے لیکن بنیادی طور پہ جب ہم ابلاغ کرتے ہیں تو ہم تین کام کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس ابلاغ کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں یا ہمیں سمجھیں نمبر دو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو سمجھیں اور تیسری بات ہم لوگوں کے رویوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور آج کل یہ عام ہے اور آج کل یہ عام ہے جب تک ہم یہ اپروش نہیں اپنائیں گے ہم بات نہیں کریں گے گفتگو نہیں کریں گے اس کے بغیر کام چلے گا نہیں بلکہ اس کے بغیر تو تعلق ہی نہیں رہتا سروائیو ہی نہیں کرتا ختم ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے دوری آئی ہے اور ہتم ہو رہے ہیں دوری آئی ہے تعلق کمزور ہوئے ہیں اور کمزور ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں بلکہ تو شاید تعلق بنانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس تعلق کو قائم رکھنا شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے لیے اینرجی چاہیے موٹیویشن چاہیے وقت چاہیے کیونکہ رشتے بند تو جاتے ہیں نبھائے نہیں جاتے نبھائے نہیں جاتے اور جو بناتا ہے اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کو نبھانا چاہیے بلکل اور نبھانے کے لیے وقت چاہیے انرجی چاہیے توجہ چاہیے آپ کو یہ انویسٹ کرنا پڑے گا وقت نکالنا پڑے گا نہیں نکالیں گے تو بہت سی مس انڈسٹیننگ ہوں گی اور وہ تعلق کمزور ہوگا اور اتنا بھی ہمارے پاس ایک اور نکتہ ہے کہ کچھ سال پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی جو کہ اب بالکل بدل چکی ہے اگر ہم بات کریں جنریشن گیپ کی کہ آپ کی جنریشن کے بارے میں کیسا تھا اور ہماری جنریشن میں آبا کر یہ کیسے ہو چکا ہے رشتوں کو بنانا نبھانا اور پھر ان کو توڑ دینا نبھانے کی وجہ یہ ایک ڈیبیٹ ہے جب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جب گھر کچھے تھے تو لوگ سچے تھے اکثر ہم گاؤں کے بارے میں ایک محابرہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک بار تعلق بنا لیتے تھے تو پھر اس کو زندگی بھار اون کرتے تھے اس پر قائم رہتے تھے اب وہ بزنس ٹائپ کام ہو گیا نا مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی ہے اب رشتوں کا مزاق بنایا جاتا ہے مزاق بنایا جاتا ہے وہ تقدس نہیں رہا شاید وہ گہرائی نہیں رہی تعلقات کی وہ بات نہیں رہی اس کی وجہ ہے کہ شاید ان تعلق جو بنائے جا رہے ان کی بنیاد بھی وہ نہیں ہیں جب تعلق بنانے کی جو بنیاد ہے وہ مٹیریلسٹک ہو گی وہ ایگو سینٹرک ہو گی وہ سیلس سینٹرک ہو گی اس کے پیچھے کوئی فلسوفیکل بیگرونڈ نہیں ہوگا کوئی گہرائی نہیں ہوگی اور یہاں رشتے بنانے سے پہلے رولز بتائے جاتے ہیں کہ ہم ایسا چاہتے ہیں آپ ایسا کر لیں کیا تو ایک لسٹ ہوتی ہے لوگ شیئر کرتے ہیں کہ اب وہ ہے نا پرون شاہ کرنے کہا تھا کہ شاید اسی وقت کے لیے کہا تھا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی اب تو ایک ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے یعنی فرض کریں یہ جو رشتہ کرتے ہیں لوگ آپس میں اس میں ہوتا ہے کہ ہائٹ اتنی ہونی چاہیے رنگ ایسا ہونا چاہیے کاسٹ ایسا ہونا چاہیے ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے گاڑی بھی ہونی چاہیے گھار اپنا ہونا چاہیے اسی وجہ سے رشتوں میں مسائل آئے ہیں یہ کیا تعلق ہے یہ تعلق نہیں ہے یہ تو materialistic needs ہیں یہ ایک اور طرح کی چیز ہے آپ انسان کو تو بھول جاتے ہیں اس تعلق میں آپ کو انسان کی نظر آتا ہے جب ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں ایک اس میں جتنے ویریبلز ہم نے بات کے میں ایک بات کر لیتے ہیں کاسٹ بڑا ضروری پوائنٹ اٹھایا آپ نے دیکھیں آج کل وہ اس پہ کتنی بحث ہوتی ہے میں اکثر ابلاغی نکتہ نظر سے اس پہ بات کرتا ہوں کہ جب لوگ تعلق بنانے لگتے ہیں جامعات میں دیکھ لیں جب سٹوڈنٹ آپس میں دوستیاں کرتے ہیں وہ شروع میں آپ کو کہیں گے کہ we are very liberal we don't care about the cost my parents are very liberal and we don't give too much attention to this but ultimately at the end of the 8th semester or close to the 8th semester وہی کاسٹ جو پہلے سمیسٹر میں بہت irrelevant ہوتی ہے وہ بہت relevant بن جاتی ہے اور بہت matter کرنے لگ جاتی ہے کہ اب میرے ماما کہتے ہیں ہم کاس سے بارشادی نہیں کرتے ہیں میرے پاپا کہتے ہیں ہماری برادری ایسا کرتی ہے ہمارا خاندان نہیں ہمارا خاندان ایسا تو کیا فس سمیسٹر میں وہ خاندان ساتھ نہیں تھا اس وقت بھی تو وہ سارے موجود تھے بلکل یہ فرق ہے سوچ کا اپروچ کا نقطہ نظر کا کہ آپ کو سوچ سمجھ کے ہم ظاہری موڈرن ہو چکے ہیں لیکن سوچ ہماری سوچ ہماری اب بھی وہی پہ ہے بلکل تو دیکھیں یہ کونسی ایڈوکیشن ہے یہ کونسی موڈرنیزم ہے یہ کونسی اپروچ ہے دیکھیں اسلام میں تو ایک ہی میار ہے نا جی کہ محرم اور غیر محرم والی بات ہے نا اب آپ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ برادری تو پھر ہم کہاں چلے گئے واپس وہیں چلے گئے نا بلکل یہاں سے شروع کیا تھا سفر تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے جب تعلقات کی بنیاد مٹیریلسٹک نیڈز ہوں گی لوازمات ہوں گے تو وہ اس میں انسان تو کئی کھو جاتا ہے یا پھر ذاتوں کی اونچ نیچ دیکھ جائی ذاتوں کی اونچ نیچ نشیبوں فراز یہ تو ہم اسلام سے پہلے قبیلوں میں چلے گئے میں وہی کہہ رہا ہوں ہم اسلام سے پہلے چلے گئے بلکل جن سے منع کیا گیا جس سے منع کیا گیا تو پھر ہمارا شعور ہماری تعلیم ہمارا ادراک ہماری مارڈنیزم سم بھاک ہو جاتا ہے ہماری اپروچ that's the end of everything exactly so یہ بات ہے ہم کر رہے تھے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ الفاظ انہوں سنٹ نہیں ہوتے معصوم نہیں ہوتے ان کی گہرائی ہوتی ہے تو یہ تعلق بناتے ہوئے ہمیں ان الفاظ پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ ہیں کیا وہ ہیں نا الفاظ کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ گہرائیاں میرے الفاظ کی تجھے لے ڈوبیں گی گہرائیاں میرے الفاظ کی تجھے لے ڈوبیں گی بہتر ہے تو میرے ذوق کے ساحل پہ کھڑا رہے بہت ہو مطلب اگر آپ کسی کو اون نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ پھر ساحل پہ کھڑے ہو کے اس کو دیکھیں سمندر میں اترنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بہرنا ٹوٹ جائیں گے آپ نہیں ٹوٹیں گے تو کوئی اور ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا دونوں میں سے کوئی بکھر جائے گا تو بہتر ہے کہ اگر الفاظ کی آپ کہرائی نہیں جانتے آپ ان کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکتے ادراک نہیں کر سکتے تو پھر بہتر ہے کہ سمندر میں نہ اترا جائے پھر بہتر ہے سوچا جائے وہی رہا جائے وہی رہا جائے غور کیا جائے غور و فکر کیا جائے تدبر کیا جائے اور سوچا جائے کہ کیسے آگے موف کیا جا سکتا ہے without thinking without thought processing میرے خیال میں یہ بہت خطرناک بات ہے نہیں کرنا شاہیئے بہت اچھا پیغام دیا آپ نے ہماری ناظرین کو ناظرین آج ہمارے ساتھ مجود تھے ڈاکٹر محمد یوسف جنہوں نے رشتے بنانے اور نبھانے پر بات کی بہت اچھے سے انہوں نے بتایا کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس میں دوری کی ساری وجوہات انہوں نے بیان کی اسی کے ساتھ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقا موسیقا